اَلَا فَرْمَائِيَ فَاتُو بِتْتَوْرَاتِ پَسْلِيَاوَ تَوْرَاتِ وَتْفَدْلُوَا قَرَوْا اِنسَ انْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو آیت کا نزول تو محللات کے سلسلے میں اور منی اسرائیل کی تجزیب کے سلسلے میں لیکن جب آپ نے بیان کیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے تو زنا کے اندر سنسار کیے جائیں گے تو یہود نے کہا ہماری سزا یہ نہیں ہماری سزا تحمیہ ہے اور تجبیب ہے یعنی اُن کا مو کالا کر کے اور تم کی طرف اُن کا مو کر کے گذہ پہ سوار کر کے شہر میں ڈنڈورہ کراتے ہیں بس یہی ہمارا طریقہ ہے آپ بڑے حیرام ہو گئے آپ نے کہا یہ طریقہ ہے شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا نہیں ہمارے ہاں کئی نہیں تو آیت آگئی فاتو بِتْتَوْرَات چلو توریت لاؤ پڑو اسے اس کے اندر دکھاؤ توریت جب لائی گئی اور وہ کول کر کے دکھائی جانے لگی تو وہ آیت جس کے اندر تھا کہ شاید شدہ مرد اور رونت بنا کر لے تو ان کو سنسار کر دیے جائے اس حبر نے یہودی عالم نے اس پر ہاتھ رکھا اور آگے پیچھے پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاتھ اٹاؤ ہاتھ ہٹا لیا فیردان آیت ان تحتہ تلو اس کے نیچے آیت تھی جو چمک رہی تھی بلگوی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے تو سنسار کیے جائیں گے بعض روایات میں کہ آپ نے ابن سلام کو کہا کہ تم نے اجلت کی تم آرام سرے دے تو یہ آیت ان کے ہاتھ کے نیچے سے خود چیخنے والی تھی اور اور بڑا مجزہ ظاہر ہو جاتا ہے فَمَنِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْتَذِبِ سزا ہے اور آپ کہتے کہ نہیں ہے سزا ایک اور آپ دوسری بتاتے ہیں جیسے ہمارے وہ کمرانوں نے خواتین کے لیرہ ڈینیس میں تبدیل کرنے کی ٹھانی ہے پس جو کوئی گھڑے اللہ پر جود اتنے واضح عدلہ کے بعد من ظالمون یہ لوگ ظالم ہیں پھر اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو عبرائیم علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے ان کا رات قُلْ صدق اللہ وآفرمائی اللہ سچ کہتے ہیں فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَائِمَ حَنِیفَا چلو تم عبرائیم علیہ السلام کے راستے پر جو ایک سوٹ ہے مِلَّت لیٹ فارم مِلَّت مسلک مِلَّت راو رسم مِلَّت کا قائم و قام لفظ نے ہماری زبان میں نہیں ہے موجود نہیں